زیاوالحق نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف لے چلے پولیس والوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی اس کیس کو اپنے حق میں کرانے کے لیے نئی مرسیڈیز کار سمیت ایک بڑی مالی پیشکش بھی کی اس طیفے کے بعد عسکری حلقوں میں میری اور جنرل اکبر کی مقبولیت کا گراف کافی بلند ہو گیا تھا جس روز زیاوالحق کی تقرری کا اعلان ہوا مجھے لاہور سے پشاور میں آئے ہوئے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے ریڈیو کی خبروں میں یہ اعلان سنا ہے کہ زیاوالحق آئندہ فوج کی کمان کریں گے یہ غیر متوقع اور حیران کن خبر سنتے ہی میں قدرتی طور پر اپنے مستقبل کے لاحے عمل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا میں تھوڑی دیر کے بعد کور کمانڈر ہاؤس سے ملحق پشاور گاف کلب کے گراؤنڈ میں واق کے لیے چلا گیا میں نے وہاں ٹہلتے ہوئے اس سارے معاملے پر تقریباً ایک گھنٹے تک سوچو بچار کیا اگرچہ اس دائیناتی سے زیادی طور پر مجھے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ میرا نمبر تو زیاوالحق کے ساتھ ہی تھا مگر مجھے افسوس یہ تھا کہ وہ پانچ سینئر فوجی جرنیل جنہوں نے ویسٹ آؤٹ ہو جانا تھا ان کے فوجی تجربے اور مہارت سے فوج محروم ہو جائے گی بریٹش اور انڈیئر آرمی میں یہ ایک روایت ہے کہ ٹاپ لیول پر جب کوئی جونئر آفیسر ترقی کر کے فوج کی کماند سبھالیں تو اس سے سینئر آفیسر باعزد طریقے سے اپنے عوضے سے مستعفی ہو کر چلا جاتا ہے کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان روایات کو برقرار رکھوں گا جو ہم نے شروع سے سیکھی ہیں اور میں استفاد ہوں گا یہ فیصلہ اگرچہ اتنا آسان نہ تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے اس آلہ عوضے کو جس کی میاد ختم ہونے میں ابھی دو سال کا عرصہ باقی تھا اس طرح خیر آباد کہہ دیا جائے اسی رات قومی خبروں میں زیاوالحق کی تقریری کی تصدیق ہونے کے بعد میں نے مضبوط ارادے اور توقع سے کام لیتے ہوئے ساڑھے نو بجے جنرل ٹکا خان چیف آف آرمی سٹاف کو فون کیا اور کہا کہ یہ جو اگلے آرمی چیف کے عوضے کے لیے زیاوالحق کی تقریری کا اعلان ہوا ہے اس کے باعث مجھے آرمی سے استفاہ دینا پڑے گا اس لیے میرا استفاہ جلد جلد منظور کیا جائے جنرل ٹکا خان نے میری بات سن کر کہا کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے اب یہ آدھ گھنٹہ قبل کور کمانڈر کراچے جنرل محمد اکبر خان نے بھی مجھے ٹیلی فون کر کے یہی بات کہی ہے کیا تم دونوں نے یہ بات باہم مشورہ کر کے کہی ہے مگر میں نے ٹکا خان کو جواب دیا کہ جنرل محمد اکبر خان سے میرا نہ رابطہ ہوا ہے اور نہ ہی میں نے ان سے اس سلسلے میں مشورہ کیا ہے یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس آرمی میں ہم پروان چڑھے ہیں اس میں اس قسم کے استفاہ کی روایت پہلے سے موجود ہے کچھ اور گفتگو کے بعد ٹکا خان نے مجھ سے کہا مجھے تم دونوں کے متعلق وزیر آزم سے بات کرنا ہوگی اور صبح میں آپ کو ٹیلی فون کر کے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا دوسرے دن صبح دس وجہ ان کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ تم دونوں کا استفاہ منظور ہو گیا ہے تم بتاؤ کہ کب جانا چاہتے ہو تو میں نے ارز کیا کہ تاریخ کا فیصلہ آپ کریں لیکن یہ خیال رکھیں کہ جنرل محمد زیاوالحق کی پرموشن سے قبل ہمیں فارق کر دیں اس طرح پندرہ فروری انیس سو چیتر کو زیاوالحق کے آرمی چیف بننے سے قبل ہمیں فوج سے رخصت ہونے کی منظوری دے دی گئی بعد میں پتا چلا کہ میرے اور جنرل اکبر کے بارکس باقی جن سینئر جنرلوں نے استیفہ نہیں دیئے تھے اور اپنی نوکری برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی ایک دو سال کے عرصے میں خود ہی ویسٹ آؤٹ ہو گئے میں اور جنرل محمد اکبر اگرچہ استیفہ دینے والے صرف دو جنرل تھے مگر آرمی کے حلقوں نے ہمارے اس فیصلے کو دلیرانہ فیصلہ قرار دیا اور تحسین کی نظروں سے دیکھا جنوری انیس سو چیتر کے آغاز میں دولفکار علی بھوٹو نے ڈیرہ اسمیل خان کے راستے پشاور کا دورہ کیا میں چونکہ اس وقت تک پشاور میں 11 کور کی کمان کر رہا تھا اس لیے میرے اور پاکستان ائر فورس کے انچارج ائر مارشل زلفقار علی خان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ائر رپورٹ پر بھوٹو کو صدر کی حیثیت سے پروٹوکول دیں اور ان کا استقبال کریں بھوٹو کا ہیلیکاپٹر جب ائر پورٹ پر پہنچا تو میں اور ائر مارشل زلفقار علی خان ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے ائر مارشل کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد بھوٹو نے مجھ سے ہاتھ ملایا خیریت پوچھی اور کہا کہ اب دو کھنٹے میں گورنر ہاؤس تشریف لائیں آئی وانٹو ٹو ٹو یو ان کے اس فکرے سے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب حسینی والا سیکٹر میں وزٹ کے دوران انہوں نے مجھے بالکل اسی طرح شام کو گورنر ہاؤس میں آنے کی دعوت دی تھی اور ان کے الفاظ بھی این یہی تھے آئی وانٹو ٹو ٹو یو فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ملاقات گورنر ہاؤس لہور میں تھی اور یہ ملاقات گورنر ہاؤس پشاور میں مقررہ وقت پر جمعہ بھٹو سے ملنے گیا تو انہوں نے خوشدلی سے میرا استقبال کیا اور ان کا پہلا فکر یہ تھا جنرل what do you think of my decision اس سے مراد یہ تھی کہ جیاؤلہ کو آرمی چیف بنانے کے فیصلے کے بارے میں میری کیا رائے ہے میں نے ان سے کہا کہ آرمی چیف کی تقریری سپریم کمانڈر کا اختیار ہے اور جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے اس پر کسی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور مجھے ذاتی طور پر برخصوص کوئی اعتراض نہیں کیونکہ جنرل زیاؤلہ کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں ہم نے آرمی میں اکٹھی سربس کی ہے اور ہمارے تعلقات بھی آپس میں نہایت خوشگوار رہے ہیں اس پر صدر بھٹو نے میرے استیفہ کے بارے مدریافت کیا جو کہ بذریہ ٹکا خام میں نے بھیجوایا تھا میں نے کہا کہ میں نے یہ استیفہ نہ ناراضگی کی وجہ سے دیا ہے اور نہ ہی یہ میرا وقتی اور جذباتی فیصلہ تھا بلکہ یہ فوج جس میں ہم پروان چڑھے ہیں اس کی روایت ہے کہ جب ٹاپ لیول پر کسی آفیسر سے کوئی جونئر آفیسر ترقی پا کر اس سے سینئر ہو جائے تو اسے بائزہ طور پر ریٹائر ہو جانا چاہیے میں نے اس روایت کو نبھایا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ صرف آپ دو جنرلوں نے استیفہ دیئے باقی چار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے جواب دیا جناب جب کوئی فوجی جنرل کے عوضے تک پہنچتا ہے تو اس وقت وہ بالک نظری کی انتہا پر ہوتا ہے اور یہ فیصلہ ان کا ذاتی ہے میں ان کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بعد انہوں نے وہ سے پوچھا اب آپ کے کیا ارادے ہیں تو میں نے کہا کہ میرے کوئی خاص ارادے نہیں ہیں میرے پاس لاہور میں کچھ دریج زمین ہے اور میں چونکہ کسان فیملی سے ہوں میں نے ایک ڈریکٹر خریدنے کا بند اپس کر لیا ہے میں فارمنگ کروں گا اور اپنی پینشن پر گزارہ کروں گا اس پر انہوں نے کہا کہ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے اس ٹیلنٹ سے کام لینا چاہتا ہوں لیکن حالات اس طرح بن گئے تھے کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آرمی چیف جنرل زیاء الحق کو بنایا جائے صدر بھوٹو نے کہا کہ ہم آپ کے ٹیلنٹ کو ضرور استعمال کریں گے بھوٹو صاحب سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ سارے سینئر افسروں کے بارے میں پوری انٹیلیجنس رکھتے ہیں کیونکہ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنرل مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دو بیٹے لارنس کالج مری میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بینک بیلنس میں بھی خطیر رقم موجود نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو ایک اچھی پیشش کریں گے کیریئر کا آغاز سپاہی کی حیثیت سے کیا تھا جب میری تنخواہ صرف سولہ روپے مہانہ تھی اس لیے مجھے اپنی حیثیت کے بارے میں کبھی خوش فہمی یا غرط فہمی نہیں ہوئی اور مجھے اللہ کی انایات پر یقین کامل ہے میں نے محسوس کیا کہ اس ملاقات میں بھوٹو صاحب کو مجھ سے ایک حیرت ضرور ہوئی ہے کہ میں نے ان کے اس وعدے کا تذکرہ نہیں کیا جو انہوں نے آرمی چیف بنانے کے سلسلے میں مجھ سے کیا تھا اور میں نے ان کے فیصلے کو خوشدلی سے قبول کر لیا بھوٹو صاحب نے جو انٹیلیجنس سسٹم بنایا ہوا تھا اس کے ذریعے وہ ان شخصیات کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیاں لگا دیتے تھے جن سے ان کے خیال کے مطابق انہیں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کی ساری حرکات اور سکنات کی خبر رکھیں وہ لوگ ہر وقت نکرانی میں رہتے تھے اور ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے یہ سب کچھ مجھے اس لیے بھی معلوم تھا کہ میں چیف آف جنرل سٹاف رہ چکا تھا جس کے زیرے کمانڈ ملٹری انٹیلیجنس بھی ہوتی تھی لہٰذا میں اس سارے سسٹم سے بخور بھی واقع تھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھوٹو صاحب نے مجھ سے استفسار کیا کہ وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں تو میں نے جوابا کہا کہ میں پاکستان کا محب وطن شہری اور سپاہیوں اور لڑائی کے دوران میں نے یہ ثابت بھی کیا ہے اس لیے آمج پر اعتماد کریں اور برائے مہربانی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو میرے اور میرے خاندان کے پیچھے نہ لگیں بھوٹو صاحب نے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد رسمی گفتگو ہوئی اور میں بھوٹو صاحب سے اجازت لے کر گورنر ہاؤس سے رخصت ہوا بھوٹو صاحب کا یہ یقین دلانا کہ ایجنسیوں کے ذریعے میری اور میرے خاندان کی نگرانی نہیں ہو ایک زبانی یقین دہانی ثابت ہوئی اور بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ ان کی یہ تسلی ایک لولی پاپ تھا ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف حالات و شواہد سے مجھے معلوم ہوتا رہا کہ میں کڑی نگرانی میں ہوں جو انٹیلیجنس کا طریقہ بھوٹو صاحب نے رواہ رکھا ہوا تھا وہ میری اور جنرل اکبر کی ریٹائرمنٹ کے بعد پوری طرح ہمارے اوپر لاغو کیا گیا اس طیفے کے بعد اسکری حلقوں میں میری اور جنرل اکبر کی مقبولیت کا گراف کافی بلند ہو گیا تھا جس سے حکومت متفقر تھی لہذا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ ان دونوں جنرلوں کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے چنانچہ مجھے اور جنرل محمد اکبر کو بیرون ملک سفیر بننے کی پیشکش کی گئی اس عمر سے مقصد صاف ظاہر تھا کہ ہم دونوں کو بغیر کسی تاخیر کے ملک سے باہر روانہ کر دیا جائے جنرل محمد اکبر خان کو میکسیکو میں سفیر بننے کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے قبول کر لی مجھے پہلے لیبیا میں سفیر بننے کی پیشکش کی گئی جس کا میں نے انکار کر دیا بعد ازنا مجھے ابو زہبی میں سفارت کی پیشکش ہوئی تو وہ بھی میں نے مصرد کر دی بھوٹو صاحب کو میرے بارے میں چونکہ یہ علم تھا کہ میں فرانسیسی زبان جانتا ہوں اس لیے انہوں نے فورین آفیس کو کہہ کر مجھے مراکش میں سفارت کی پیشکش کی یاد رہے کہ مراکش ایک مسلمان ملک ہے جو فرانس کی کالونی رہ چکا ہے اس وجہ سے وہاں پر رابطے کی زبان فرانسیسی تھی اتفاقاً اس وقت جنرل این اے ایم رضا جن کے ماں تحت میں نے فوج میں کام کیا تھا اور جن کو یوب خان نے پاس آور کیا تھا وہ ایکٹنگ فورین سیکٹری تھے ایک دن انہوں نے میرے گاؤں میں فورین آفیس کے ایک آفیسر کو ایک گاڑی دیکھنے بھیجا اور مجھے اپنے ہاں پر روایا میں چونکہ جنرل رضا کے ماں تحت رہ چکا تھا اور وہ مجھے پسند بھی کرتے تھے اس لیے مجھ سے ملتے ہی انہوں نے بے تکلفی سے کہا مسٹر ملک جنرل رضا نے کہا کہ ہم آپ کو مراکش کی سفارت کی پیشکش کر رہے ہیں اسے قبول کریں اور جتنا جلدی ممکن ہو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے مراکش روانہ ہو جائیں اس گفتگو کے ساتھ ہی میں نے مراکش کی سفیر کا عوضہ قبول کرنے کی ہاں بھی بھر لی اور جولائی انیس سو چھہتر میں فارن آفیس سے بریفنگ لینے کے بعد میں دو سال کے لیے مراکش روانہ ہو گیا میں جولائی انیس سو چھہتر میں اپنے اہل خانہ سمیت مراکش کے شہر کیسا بلانکہ پہنچا یہ میرا مراکش کا پہلا سفر تھا اس شہر کو مراکش میں وہی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے جو پاکستان میں کراچی کی ہے وہاں پاکستان کے مقامی آنڈری کانسل جنرل حسین بنجلون نے میرا استقبال کیا مراکش میں پاکستانی سفارت خانے کا زیادہ تر کام سفارتی اور ثقافتی تعلقات کو بہتر بنانا تھا یاد رہے کہ مراکش کے لوگ صرف پاکستان سے محبت ہی نہیں کرتے انہوں نے بلکہ ہمیشہ اقوام متحدہ میں ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا چونکہ مجھے فرانسیسی زبان پر کافی عبور تھا اور مراکش میں فرانسیسی ہی رابطے کی زبان تھی لہٰذا مجھے اس زبان کے علم کے باعث مراکش کے لوگوں اور حکومتی عدداروں سے رابطہ کرنے اور مختلف موضوعات پر بات کرنے میں بہت آسانی رہی میں یہ بھی کوشش کرتا کہ پاکستان میں ہونے والے حالات و واقعات سے بھی باخبر رہوں پاکستانی اخبارات ہمیں تقریباً ایک ہفتے کے بعد ملتے تھے اور میں ان پر نظر رکھتا تھا مسلم سفیروں کے قلب میں پاکستان کے حالات و واقعات بھی زیرے بحث آتے زلفکار علی بھٹو کے خلاف نواہ محمد احمد خان کے قتل کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی سزائے موت اور سپریم کورٹ میں تین چار کی نسبت سے موت کے فیصلے کو قائم رکھنا بھی عموماً زیرے بحث رہتا اور اس کے باعث مجھے بہت پریشانی لاہق رہتی کیونکہ جب کوئی سفیر کہیں بھی اپنے ملک نمائندگی کر رہا ہو اور اس کے اپنے ملک میں ایسے ناگفتہ بے حالات ہوں تو یہ سب کچھ اس کے لئے شرم اور تزہیق کا باعث ہوتا ہے میں اس موقع پر اکثر یہ بات محسوس کرتا تھا کہ زلفکار علی بھٹو کے معاملے میں پاکستان کی پوزیشن واضح کرنا میرے لئے ایک دشوار عمل تھا اگر کوئی سفیر مجھ سے اس بارے میں سوال کرتا تو میں اس کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکتا مختلف تقاریم میں کئی ملکوں کے سفیر مجھ سے زلفکار علی بھٹو اور ان کے کیس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے جن کا جواب دینا آسان نہیں تھا اسلامی سفیروں کے کلاب میں بھی یہ بات بڑی شد و مت سے زیرے بحث رہتی ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اپنا فرض سمجھا میں نے اس خط میں لکھا کہ اگرچہ میرے لئے ممکن نہیں کہ میں بھٹو کیس کے بارے میں یہ رائے دے سکوں کہ زلفکار علی بھٹو مجرم ہیں یا نہیں لیکن بین الاقوامی رائے اور ملکی مفاد کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ان کو سزائے موت کے علاوہ کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے جیسے ملک منظر بندی یا ملک سے باہر بھیجنا بغیرہ سزائے موت سے بہرحال اجتناب ضروری ہے کیونکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے اور ملک کے اندر مدتوں تک بھٹو کلچر زندہ رہے گا یہ تاریخی پیشگوئی بعد میں پاکستان کے سیاسی حالات و واقعات سے سچ ثابت ہوئی بہرحال جب بھٹو کو فانسی دے دی گئی تو میں چونکہ صدر زیاول حق کو جانتا تھا اس لیے مجھے اتنی حیرت تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ذاتی دور پر الملک کا سفیر ہوتے ہوئے میرے لیے یہ خبر بہت ہی تکلیف دے تھی زیاول حق کو تحریر کیا کہ طویل خط میں بھٹو کو فانسی نہ دینے کے علاوہ میں نے زیاول حق کو اس رائے سے بھی آگاہ کیا جو پاکستان کے بارے میں مختلف سکتہی رو کی تھی اس کے علاوہ میں نے زیاول حق کو یہ بھی تحریر کیا کہ آرمی کے سامنے اب دو ہی مقاصد ہونے چاہیے کہ وہ بروقت انتہابات منقد کرا کے اقتدار منتخب حکومت کے سپورت کرے اور خود بیرکوں میں واپس جائے صدر زیاہ کو تحریر کیے گئے اس خط کی ایک ایک کپی میں نے ڈیپٹی مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بشمول نیوی کے رئیس ایڈمیرل شریف اور ائر فورس کے سربراہ ائر مارشل ضلفکار علی خان کو بھی بھیجی زیاولہ کی بحثیت آرمی چیف تقرری والے واقعے کا ایک اور پہلو سے بھی دیکھا جانا ضروری ہے بھٹو نے زیاولہ کو چھے جرنیلوں کو پاس آور کرتے ہوئے اس لئے آرمی چیف بنایا تھا کہ وہ بالکل بے ضرر ہوں گے مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا پاکستان میں اس عمر کی انگند مثالیں موجود ہیں یعنی سکندر مرزا نے ایوب خان سے مارشل اللہ لگانے کو کہا اور پھر ایوب خان نے ہی اس کو رخصت ہونے پر مجبور کیا جنرل یحیہ کو ایوب خان نے کئی سینئر اور قابل جرنیلوں کو پاس آور کر کے آرمی چیف بنایا تو اس نے بھی ایوب خان کو دھوکہ دیا زیاو اللہ کر بھٹو کا بھی یہی قصہ ہے یہ کہانی بالکل اسی طرح آگے بڑھی اور بے نظیر بھٹو نے فاروق لگاری کو صدر بنایا تو لگاری نے ہی ان کی حکومت کا خاتمہ کیا نواز شریف نے جنرل علی قریخان اور جنرل خالد نواز کو نظرانداز کر کے مشرف کو آرمی چیف بنایا کہ اس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا وگر مشرف ہی نواز حکومت کے خاتمے کا باعث بنے میری سفارت کے دو سال انیس سو ٹھٹر میں پورے ہوئے مجھ سے فارن آفیس نے رابطہ کیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ایک سال کی توسید دی جا سکتی ہے مگر بھٹو کی پھانسی کے بعد عالمی طور پر پاکستان کا جو تصور بن گیا تھا اس کے باعث میرے خیال میں سفارتکاری بدمزہ ہو گئی تھی اس لیے میں نے توسید لینے سے انکار کر دیا اور بھٹو کی پھانسی کے بعد نائنٹین سیمنٹی نائن میں اپنا سفارتی عوضہ چھوڑ کر فیملی سبیت واپس آ گیا جب میں مراکش میں سفیر تھا اور دیاوالحق پاکستان کے صدر تھے تو میں مراکش سے کچھ دوستوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں حاضری کے لیے آیا ہوا تھا میں مطاف میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا اور تصویح کا برد کر رہا تھا کہ اچانک ایک جانب سے کچھ حرکت سی ہوئی اور بے شمار پولیس والے لوگوں کو ایک طرف اٹھانے لگے میں نے دیکھا کہ صدر جاوالحق خانہ کعبہ میں حاضری کے لیے آ رہے تھے میرے پاس سے گزرتے ہوئے صدر جاوالحق اچانک رکھے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے اوہ لیڈر آپ کہاں جاوالحق اور میرے دیگر ساتھی سٹاف کالج میں مجھے لیڈر کہہ کر پکارتے تھے جاوالحق نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف لے چلے پولیس والوں نے مجھے رکنے کی کوشش کی تو صدر جاوالحق نے فوراں رکھ کر ان سے کہا مائی مین یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ خانہ کعبہ شریف کے اندر لے گئے جہاں میں نے دو رکھتنے وافل ادا کیے میں آج بھی اس عجیب و غریب آکے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جاوالحق کے ذریعے اپنے گھر میں میری باریاں بھی ممکن بنائی جاوالحق کا یہ احسان ساری زندگی میرے دل پر نقش رہے گا ویسے تو بعد ازاں وزیر آدم نواز شریف کے ہمراہ بھی مجھے کعبت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہوئی لیکن صدر جاوالحق کے ساتھ پہلی مرتبہ اچانک اللہ کے گھر کے اندر جانے کی خصوصی رحمت کا عطا ہونا میرے دل پر نقش ہے مراکش سے ملک واپسی کے بعد چند ماہ میں نے اپنے ذاتی معاملات صدھار نے اور آئندہ کی پلاننگ کرنے میں صرف کیے اس دوران صدر جاوالحق نے مجھے اور اپنے دوست جنرل شفیق احمد کو دو مرتبہ ملاقات کیلئے بلایا رسمی گفتگوں کے بعد جاوالحق نے ہم سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کے موجودہ حالات کے متعلق کیا خیالات ہیں پہلے جنرل شفیق احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ اب مارشلہ لگے تین سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اس لیے اب ملک میں قانون سازی اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے فوج کو آہستہ آہستہ اب واپس بہرکس میں جانا چاہیے میں نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا اور حوالے کے طور پر جاوالحق کو مراکش سے لکھے گئے خط کا بھی یاد دلائیا جس میں بھٹو کو پھانسی نہ لگانے کی رائے موجود تھی جاوالحق نے بڑے غور اور تحمل سے میری بات سنی اور اپنے انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ان کا لب لباب یہ تھا کہ بھٹو کا معاملہ ختم ہو چکا ہے ان کے الفاظ اب بھی میری سماعت میں گونج رہے ہیں بھٹو ایشو ایز ڈیڈ اینڈ فینسٹ دوسری بات جاوالحق نے یہ کی کہ وہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے کئی اقدامات کیے ہیں اور ابھی کئی مزید کرنا چاہتے ہیں یہ ملاقات انہی باتوں پر ختم ہوئی زیاوالحق نے کہا کہ ہم دوبارہ ملیں گے ساتھ ہی ہم دونوں سے زیاوالحق نے کہا کہ اگر ہمارے کوئی ذاتی مسائل ہوں تو ان کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں ڈیڑھ ماہ بعد انہوں نے ہمیں صدر ہاؤس میں دوبارہ طلب کیا یہ ملاقات بالکل مختصر رہی کیونکہ ہمیں جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے فوراں بعد ہی کسی غیر ملکی وفت نے صدر کے پاس آنا تھا اس لیے پندرہ بیس منٹ کی اس رسمی ملاقات میں وہی پرانی باتیں دور آئیں گئیں اب میں نے پیشتر وقت لاہور کے قریب بارڈر پر اپنی زرائی ارازی پر گزارنا شروع کر دیا زراد کیونکہ میرا شوک ہے اور میں فارق بھی تھا لہٰذا میں نے اپنی رہائش تو اسلام آباد میں رکھی لیکن ذمہ داری لاہور کے نزدیک زرائی ارازی پر کرنا شروع کر دی میں نے زرائی مشینری ٹریکٹر اور دیگر لوازمات خریدے اور کاشتکاری کا پوری توجہ سے آغاز کر دیا اسی اسلامے میرے ایک جاننے والے میاں محمد صدیق جو قطر میں کامیاب بزرس کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ قطر کے فرما روا کے ساتھ مل کر ایک بینرل قوامی کمپنی بنا رہے ہیں جس کا نام ٹویو ناسک ہوگا ٹویو سے مراد جاپان کی ٹویٹا کمپنی اور ناسک سے مراد ناصر صدیق تھا یاد رہے کہ قطر کے مذکورہ فرما روا کا نام ناصر تھا اس کمپنی کا کام ہائی کوالٹی گلاس ویر تیار کرنا تھا انہوں نے مجھے اس کمپنی کا ایڈوائزر ہونے کی جو پیشکش کی وہ کافی معقول تھی میں چونکہ ان دنوں اور کوئی خاص کام نہیں کر رہا تھا اس لیے میں نے ان سے چند ملاقاتیں کرنے کے بعد یہ پیشکش قبول کر لی میں یہ بتاتا چلوں کہ میاں محمد صدیق جو کہ اللہ کے فضل سے ابھی حیات ہیں ان سے میری پہلی ملاقات لاہور میں اس وقت ہوئی جب میں 11 ڈیویجن کی کمان کر رہا تھا اور ساتھ ہی یاہیہ کے مارشللہ کا ڈپٹی مارشللہ ایڈمنیسٹریٹر تھا صدیق صاحب کا ایک کافی سے نیدہ معاملہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے متعلق تھا وہ اس کے سلسلے میں دوہا قطر سے پاکستان آئے ہوئے تھے میرے ایک دوست کے ذریعے میاں صدیق نے میرے دفتر میں ملاقات کی اور اس کیس کو اپنے حق میں کرانے کے لیے نئی مرسیڈیز کار سمیت ایک بڑی ماری پیشکش بھی کی میں نے اپنے اس دوست اور میاں صدیق سے یہ کہا کہ اگر ایک کیس صحیح ہے اور آپ حق پر ہیں تو آپ کو انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا اور جہاں تک یہ لیندین کے معاملات کا تعلق ہے مہربانی کر کے میرے ساتھ دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے میرے پاس سرکاری مرسیڈیز کار پہلے ہی موجود ہے اور اپنی فیملی کے لیے ایک چھوٹی سی زاتی کار بھی ہے ایک ہفتے کے بعد میاں صدیق کا کیس گہری چھانبین اور دستاویزی شہادتوں کی بنیاد پر ان کے حق میں ہوا شاید میاں صدیق کو میری یہ بات یار تھی اس لیے انہوں نے اتنے عرصے بعد مجھے اپنی کمپنی کا ایڈوائزر بننے کی پیشکش کی میں نے تویو ناسک کے ساتھ دو سال کام کیا اس عرصے میں مجھے دو دفعہ جاپان جانا پڑا میں نے اس کمپنی کی ابتدائی تشکیل میں کافی کردار ادا کیا اور پھر انیس سو چراسی کے شروع میں اپنی مرجی سے اس عہدے کو خیر آباد کہہ دیا اور بعد کے حالات مجھے سیاست کی دہلیز تک لے گئے